بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجکرام حضرت حکیم العمت مفت احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ اگر کہا جائے کہ عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد اہل سنت میں ان کا نام آتا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد علمی اور عملی طور پر آپ رحمت اللہ علیہ کی سامنے آتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت تیرہ سو چوبیس ہجری میں ہوئی آپ کا نام احمد یار کھا گیا آپ رحمت اللہ علیہ یوسف زیب پتھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے چند افراد مغل دور میں افغانستان سے مدینہ ہجرت کر گئے آپ کے والد کا نام محمد یار تھا جو ایک دیندار اور عبادت گزار انسان تھے انہوں نے اوجیانی علاقے کی جامعہ مسئل امام خطابت اور انتظام امور اپنے زیمے لیے تھے تقریباً پینتیس یا چالیس سال تک یہ فریض سر انجام دیتے رہے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد رحمت اللہ علیہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل نے مجھے بیٹا عطا کیا تو اسے دین کے لیے وقف کر دوں گا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کی یہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ عز و جل نے بیٹا عطا کیا جس کا نام احمد یار رکھا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے آپ سے کبھی بھی کوئی کام نہیں لیا صرف دین کے حصول کے علاوہ کچھ نہ کہتے تھے مفتی صاحب کے دور طالب علمی اور جیانی میرٹ مراد آباد بیدائیوں شہر مینڈو ان پانچ مقامات پر تقسیم کیا جاتا ہے دور طالب علمی میں ہی آپ کی ملاقات جامعہ نعمیہ کے بانے صدر العفاظر سید نائم الدین مراد آبادی سے ہوئی تو اس کے بعد صدر العفاظر رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب کے ذہن کی علمی صلاحیتوں کا ادراہ کر لیا اور ہر قسم کی تعلیم کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو سہولت مجسر کی اور مراد آباد سے جانے نہ دیا تو ناجی قرام آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مراد آباد کا قیام میرے لیے اہم سنگے میل کی حصیت رکھتا ہے مولانا سید نائم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی پرخلوص شخصیت نے آپ رحمت اللہ علیہ پر گہرہ اثر کیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے عقیدت زندگی کا سرمایہ بن گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے تصانیف کے میدان میں قدم رکھا آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں لکھتا ہوں یہ بات مد نظر رکھتا ہوں کہ میں بچوں عورتوں اور دیہات کے کم پڑے لکھے لوگوں سے مخاتب ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں مشہور کتب کے نام یہ ہیں نور الفرکان فی حاشیہ قرآن علم القرآن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا تفسیر نعیمی جو کہ گیارہ جلدوں پر مشتمل ہے شان حبیب الرحمان من آیات القرآن بخاری شریف کی شرع نعیم الباری مرات المناجی مشکات المصابح کی شرع بھی لکھی اس کے علاوہ فتاوہ نعیمیہ بھی لکھا اس کے علاوہ جا الحق و ذا حق الباطر جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے تو ناجی قرآن آپ رحمت اللہ نے دیوان بھی لکھا جس میں ناد کوئی بھی بیان کی بعد میں اسے دیوان نے سالک کے نام سے مرتب کر دیا گیا تو ناجی قرآن آخر کا وعدہ الہی کے تک تین رمضان و مبارک چوبیس اکتوبر انیس سو اکہتر کو وصال فرما گئے آپ رحمت اللہ کا مزار زلہ گجرات پاکستان میں ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ رحمت اللہ کی مرکد انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین یار بلالامین